فانسدیکی صاحب قومی اسمبلی میں تو دھڑا دھڑ بل پاس ہو رہے ہیں یہ وعدہ کیا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ ہم باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کو با اختیار بنائیں گے جو ایجنسیاں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہیں انہیں پارلیمنٹ کے ماں تحت لے کر آئیں گے مگر الٹا پارلیمنٹ کو ربر اسٹیم بنا کر ایسے اختیارات دیے جا رہے ہیں ایجنسیاں جب چاہیں جس کے گھر میں گھز جائیں کچھ بھی کاروائی کریں اور اس کے بعد جو مواد وہی کھٹا کریں اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ماضی ہم نے دیکھا ہے کیا کر رہی ہے حکومت یہ بہت شکریہ شازے میں سمجھتا ہوں کہ جب کام ایک نارمل سپیڈ کے بجائے جلدبازی میں کیے رہاتے ہیں اور فوری طور پر کیے جاتے ہیں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے اور ہم جس طرح کا بھی قانون لانا چاہیں گے وہ آسانی سے پاس بھی ہو جائے گا کوئی رکاوٹ قدغہ نظر نہیں آتی تو راستہ بڑا صاف سا لگتا ہے اور پھر اس صاف راستے کے اندر ضرورت سے زیادہ جا رہانا جو بیٹنگ ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کے ہیں پی ایم ایل این کے ہیں دوسری جماعتیں بھی ہیں ان میں وہ مجروع ہوتے ہیں اس طرح کی برک رفتاری سے اس طرح کی تیز رفتاری سے اگر اگر ایک ایک چیز پر غور کر لیا جائے ایک ایک کلاس کو ڈسکس کر لیا جائے اور اس میں ایک اور چیز ہے شاہ زیب صاحب جو میں نے اپنے ڈھائی پونے تین سال کے عرصے میں محسوس کی ہے کہ یہ بر ایون ہماری جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے جماعتی لیول کے اوپر بھی ڈسکس نہیں کرتی یعنی مسلم لیگ نون ہے تو اس کی پارلیمانی پارٹی کو بلا کے پوچھا جائے جی کہ ہم یہ بر لا رہے ہیں اس میں یہ ہے وہاں کوئی بات میں کہوں گا کوئی دوسرا کہے گا تو وہاں کچھ ترمیم ہو جائے گی کچھ اضافہ ہو جائے گا کچھ بہتری آ جائے گی یہی حال دوسری جماعتوں کا ہے لہٰذا جب بل اچانک آ جاتے ہیں کسی کھڑکی سے جھاکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کموں دیکھتے ہیں کہ یار اس پہ کیا کہنا ہے ہم نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے تو وہاں پھر الجھاؤ ہوتا ہے یقیناً اس سے میں بالکل مجھے کوئی باق نہیں ہے میں پارٹی لائن سے ہٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہمارے لیے دیموکرائٹک کردنشلز کے لیے بہتر ہیں نہ پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نواز شریف صاحب کی بہت قریبی ساتھی ہیں گزشتہ دنوں بھی ملے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی لائن کے مطابق کہہ رہا ہوں اور یہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا قومی اسیمبلی میں ہوا وہ پارٹی لائن کے خلاف تھا اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف کہہ رہے ہیں یعنی کہ پارٹی لائن وہ ہے کہ ایجنسیوں کو اختیار دے آپ نے بالکل میرے اندر کے جذبات کی بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے میں اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو بل آ رہی ہے یا جو بل پاس کراتی ہے یا جو بل تیز رفتاری سے برک رفتاری سے میں نے جو نکتہ نظر پیش کیا وہ یقینا ہماری پارٹی کا نکتہ نظر ہے یقینا نواز شریف کا نکتہ نظر ہے اور یقینا ہمارا ایک جو ماضی رہا ہے اس کے این مطابق ہے میں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا جی کہ یہ جو پریونشن آف ٹیریریزم وغیرہ کا قانون آپ لا رہے ہیں یہ شکنجا آپ پہ کسا جائے گا اس کے بعد پھر سب نے اس پہ تنقید گی ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا نا شازے وہ بڑی اچھی ہوتی اگر تمام یہ بل پہلے سینٹ میں آتے سینٹ ایک بہت اچھی چلنی تھی اس لیے کہ وہاں اپوزیشن بڑی توانہ تعداد میں موجود ہے اور ہماری سائٹ پہ بھی بڑے ووکل لوگ موجود ہیں جو حق اور سچ کی بات کہنے والے ہیں تو اگر اس چلنی سے نکال کے بل نیشنل اسیمبلی میں جاتے تو شاید وہ بہتر ہوتا اب چونکہ نیشنل اسیمبلی سے ارجنیٹ ہو رہے ہیں جہاں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے نہیں لہٰذا وہ بڑی سمتلی کہہ لیں یہ نکتہ آپ کا اہم ہے کہ کیونکہ قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے بہت تیزی سے معاملہ آ رہا ہے اور ظاہر ہے سینٹ میں ہمیں واضح طور پر اپوزیشن نظر آئی ہے آپ جیسے رہنوما رضا ربانی سے جیسے رہنوما انہوں نے اپوز کیا ہے مگر اگر اپوزیشن نہیں ہے اور آپ لوگوں کی پارٹی لائن وہی ہے کہ ووٹ کو عزت دیں گے اور پارلیمنٹ کو بالا دست بنائیں گے با اختیار کریں گے تو پھر یہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا جو آپ نے برک رفتاری کا لفظ استعمال کیا کہ برک رفتاری ہوتی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ایجنسیوں کو پارلیمنٹ اور آئین کے تابع کرنے کے لیے مگر برک رفتاری الٹ دائریکشن میں کیوں ہے اس کا مطلب ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول گئی ہے جماعت نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یا جو ہماری ایک روایت رہی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمارے تحفظات رہے ہیں ان کا اظہار ہم کر رہے ہیں آج بھی ہوا ہے ہاؤس کے اندر ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے آج دیکھئے دو تین بل ایسے ہیں جو بڑے پرزور طریقے سے آئے اور انہیں پاس کرنے کے انہیں یہ بھی نہیں کہا گیا جی کہ ان کو کمیٹی میں بے دیا جائے وہ یہ تھا جی کہ فل فور پاس کر دیے جائیں سیکرٹ ایکٹ والا وہ تھا تو اس پہ ہم سب نے اپنا ایک نکتہ نظر دیا تو یہ نکتہ نظر جو ہے یہ یقینا پارٹی کی حقیقی لائن جو ہے اور پارٹی کا جو روایتی موقف ہے اس کے بہت قریب ہے مگر نواز شریف صاحب خاموش رہیں گے تو جو قومی اسیمبلے میں ہو رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کی لیگیسی کی طور پر یاد رکھا جائے گا ان کی خاموشی لیگیسی کی طور پر نہیں یاد رکھی جائے گی تو وہ کیا پارٹی کو انسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو یہ کس قسم کے اختیارات دے رہے ہو اس ملک میں جمہوری شخصی ازادیہ اور ہمیں خود بھی کل کو مگتنا پڑے گا آج ہم رانگ سائٹ پر اس طرح نہیں ہے کوئی اور ہے تو کلم دوبارہ رانگ سائٹ پر آ جائیں گے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا جب پریونشن آف وائلنٹ ایکسیمیزم بل کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ بھئی کس کس کی گردن آئے گی پتا نہیں چلے گا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب شاید فارملی ایک پارٹی قائد کے طور پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہہ رہے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی یہ ایک حکومت پی ایم ایل این کی نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سے الائز ہیں ان کے اپنے اپنے موقف ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے پی ایم ایل این کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے ظاہر ہے کہ باقی بھی آن بورڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کل جس بل پہ میں بولا تھا اس میں پی ایم ایل این سے میں بولا ہوں لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں بولا تھا تو اس لیے بہت سی جو آتے ہیں وہ اس پہ ہوتی ہیں تو نواز شریف نہیں سمجھتے ہوں گے کہ میں کولیشن کے لیے کوئی مشکلات وہاں بیٹھ کے پیدا کروں لیکن جن لوگوں کے ان سے رابطے ہیں ان کا ذہن بڑا کلیر ہے اور وہ ان چیزوں کو میاں صاحب کبھی بھی مناسب نہیں سمجھتے اس لیے کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے اگر آج یہ جو ہم سیکرٹ ایکٹ والا بل ہے جس کی مخالفت ہمارے یہاں ہوئی ہے سینٹ کے اندر پی ایم ایل این نے کی ہے اب باقی جماعتوں نے بھی کی ہے اگر یہ تھرو ہو جاتا ہے اور کسی کو بغیر وارنٹ کی گرفتاری کے آپ اجازت دے دیتے ہیں جی کہ جاؤ کسی کو بھی اٹھا لو اور کسی کو بھی کچھ پوچھو کوئی کتاب ہے تو اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دو تو یہ پھر اس طرح کی جو آندھی چلتی ہے اور اس طرح کا جو طوفان اٹھتا ہے وہ پھر گھر نہیں دیکھتا ہے کہ میں اس دروازے پہ دستک دوں گا اور اس کو چھوڑ دوں گا وہ پھر سب کے لیے کھل جاتا ہے اب دیکھیں نا انیس سو تئیس کا جو ایکٹ ہے سیکرٹ ایکٹ جس میں ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں انیس سو تئیس کے بعد اب بیس سو تئیس میں ایک صدی گزر گئی ہے اور ایک صدی کے بعد ہم اس کو نرم کرنے کے بجائے اس کو کمزور کرنے کے بجائے اس کے دانت نکالنے کے بجائے اس میں نئے لوہے کے اور فولات کے دانت لگا رہے ہیں اسے مزید تیز کر رہے ہیں حالانکہ ایک صدی کا سفر بہت کافی ہوتا ہے اور آج تو شاید اس طرح کے ایکٹس کی ضرورت نہیں رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ہمارے لیے جو اور ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کندوں کا بوجھ بنی ہوئی ہیں جانے والی حکومت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو تو یہ وہ بوجھ جو دانستہ ہم اپنے کندوں پر لاد رہے ہیں اس سے گریز ہونا چاہیے اور آپ سمجھتے ہیں بطور پارٹی لائن کے سینٹ سے تھروں نہیں ہوگا یہ بل ابھی تو کمیٹی کے پاس سلا گیا مگر تھروں نہیں ہوگا اوفیشل سیکرٹ بل میں جو ترامیم کی گئی ہیں جیہا میں نہیں سمجھتا اس لیے کہ کمیٹی سے اگر تھروں ہو بھی جاتا ہے تو جو ہاؤس ہے اس پہ کمیٹی کی رائے جو ہے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اور اس پاس اسے نہیں کرنا چاہے گا تو نہیں ہوگا چاہے کمیٹی سے وہ اپروو ہو کے آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بل وہاں تھروں ہونے کے لائق ہے اس لیے کہ ایک روس دی پارٹی لائن اس کی مخالفت ہوئی ہے ویسے بھی کابینہ میں سائبر ایکٹ کے حوالے سے جو کچھ ترامیم ڈسکس ہونے کی اطلاعات آئیں جس میں بہت زیادہ مسائل نظر آ رہے ہیں اس کی بھی بھرپور مخالفت ہوگی جو بھی چیز شخصی آزادی یا سینسرشپ کو آگے بڑھائے اس حکومت کے جانے میں چھ سات دن رہ گئے ہیں پتہ نہیں نگرا حکومت آنے کے بعد آپ لوگ خود رانگ سائٹ پر ہوں گے رائٹ سائٹ پر ہوں گے تو یہ یہ سب ہوگا نہیں یہ ہو رہا ہے جو بھی قومی اسیبلی میں اسے بھی روکا جائے گا یا وہ وہاں ہوتا رہے گا اور سینٹ پر رکھتا رہے گا یہ کس طرح معاملہ آگے بڑھے گا آگے اگلے سات اٹھ دن میں دیکھیں جی دو ہاؤس ہیں دونوں کو اپنا اپنا انڈیپینڈنٹ کردار ہے انڈیپینڈنٹ رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ اس وقت زیادہ وائبرنٹ ہے اس لیے کہ توانہ اپوزیشن موجود ہے اور سینٹرز جو ہیں وہ بلوں کو پڑ رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں ایک ایک نکتے پر بات کر رہے ہیں یہ ایک سرسائز سم ہو میں دیکھتا ہوں جائنٹ سیشن میں بھی ہم بیٹھتے ہیں وہاں نہیں ہو رہی وہاں ایزی گوئنگ اس لیے لیا جا رہا ہے ایسے ہی جیسے آپ کی ایک بہت تگری ٹیم ہوتی ہے اور محلے کی کسی ٹیم کا مقابلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سی نائسٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں جو سینٹ کے اندر ایک بڑی چھلی اس وقت کام کر رہی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ بلاخر جو لوگ یہاں اختلاف رائے کر رہے ہیں قومی اسیملی کے منظور کردہ بلوں سے ان کی رائے پارٹی کے لیے اساسہ بنے گی اور وہ جو بلڈوز کر کے لا رہے ہیں وہ شاید پارٹی کے لیے بوجی بنیں گے